مرنگ سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 11.2 کے کوششن نمبر 10 سے آگے کریں گے تو کوششن نمبر 10 دیکھیں ہمارے پاس 2 لائنز ہیں پہلی ہے 2i-5j پلس k پلس لیمڈا ٹائمز بریکٹ 3i-2j پلس 6k اور اسی طرح سے آپ کے پاس ایک اور ایکویشن ہے تو سٹوڈنٹ اس میں جو لائنز کی جو ایکویشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے r is equal to a پلس لیمڈا ٹائم b ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر جو لیمڈا ٹائمز ہے یا میو ٹائمز یہ آپ کے کیا ہوگے 2 لائنز کے اندر b1 and b2 ٹھیک ہے تو b1 اور b2 جو ویکٹر ہیں وہ ہمیں دی ہوئے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پر جو فارمولہ رہتا ہے between 2 لائنز وہ کیا رہتا ہے cos theta is equal to ٹھیک ہے جو آپ کا b1 b2 ہے اس کا پہلے آپ کیا کریں گے کہ dot product لیں گے اور پھر ان کا جو ہے magnitude بھلا dot product لینے سٹوڈنٹ پھر ان کا magnitude تو overall کا جو magnitude ہوگا وہ ہمارا cos theta ہوگا تو وہاں سے آپ angle theta جو ہے بعد میں نکاح سکتے ہیں تو میں پہلے کیا کر رہا ہوں کہ b1 کی value لکھ رہا ہوں تو b1 ہے 3i minus 2j plus 6k تو یہ ہماری value ہوگی b1 کی اسی طرح سے student جو b2 ہے b2 کیا ہوگا b2 کی value رہے گی i plus 2j plus 2k یہ value ہوگی student b2 کی جیسا کی فارملے کے اندر ہے ان کا magnitude بھی لینا ہے تو b1 کا میں magnitude لے لیتا ہوں پہلے تو 3 کا square پھر minus 2 کا square and پھر plus 6 کا square under the root تو 3 کا 9 2 کا 4 6 کا 36 تو یہ آگیا student 49 49 کا 7 next میں magnitude لے رہا ہوں b2 کا b2 کے لیے 1 کا square 2 کا square 2 کا square تو 1 square 2 square and 2 square student یہ آگیا ہمارے پاس 1 plus 4 and 4 9 ٹھیک ہے 9 کا جو square root ہوتا ہے student وہ کیا ہوتا ہے 3 ہوتا ہے اب ہم ان کا dot product لے لیتے ہیں b1 کا b2 کے ساتھ dot product تو b1 ہے 3 i minus 2 j plus 6k اور اس کا dot product b2 i plus 2 j plus 2k تو dot product میں جو i i ہے ان کے multiplication ہو جائے گی components کی 3 ون زہ 3 minus 2 کو 2 سے کیا minus 4 6 to the 12 تو 3 تو 3 یوں گے ہمارے 15 minus 4 یہاں پر student آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں تو 3 اور 12 15 minus 4 11 ٹھیک ہے اب جو formula ہے formula کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کی value کو put کر دیتے ہیں cos inverse 11 upon me 21 یہ ہمارا angle آ گیا between pairs of line تو ہمارے پاس جو 2 lines تھی ان کے بیچ angle ہم نے student نکال لیا ٹھیک ہے جو equations ہوتی ہیں student وہ الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں میں بھی یہاں پر جیسے کہ میں کہیں minus کا sign اگر میں نے change کر دیا تو ایک اور question بن گیا ٹھیک ہے تو جو components ہیں یہ change ہو سکتے ہیں formula same رہے گا method same رہے گا next question number 11 here آپ partition form equation دی ہوئی ہے جیسے کہ x minus 2 by 2 دیا ہو ہے next y minus 1 upon اس کو دیکھو میں z minus 3 کر لیتا ہوں پروپر way میں میں نے اس کو لکھ لیا کیونکہ جو equations ہوتی ہیں وہ student x minus x 1 y minus y 1 z minus z 1 ہوتا ہے اس لئے میں اوپر minus کا sign لے لیا جیسے z plus 3 تھا اس میں minus اور minus bracket میں next یہاں پر x plus 2 x minus minus 2 کر لکھ لیا y minus 4 8 z minus 5 upon 4 اب یہاں پر student کیا ہے کہ آپ کو جیسے پچھلا question تھا b1 اور b2 تو یہاں پر بھی آپ کو vector b1 اور vector b2 لینا ہے تو b1 اور b2 student کیا ہوگا جو آپ کی یہ نیچے والی value ہوتی 2 5 minus 3 یہ آپ کا b1 ہوگا 2 i plus 5 j minus 3 کے اور b2 کے لیے next جو ہے مینس 1 8 and 4 تو minus i plus 8 j plus 4 کے اب اس کے بعد بلکل پچھلے question کی طرح پہلے ہم اس کا magnitude لے لیتے b1 کا 2 کا square پھر 5 کا square پھر minus 3 کا square and under the root 2 کا 4 5 25 3 9 تو یہ ہمارے پاس آجا total 38 next جو ہے magnitude of vector b2 minus 1 کا square پھر 8 کا square پھر 4 کا square and under the root تو minus 1 کا تو student 1 8 64 4 ka 16 یہ 81 آگیا 81 کا square 9 پھر ہم ان کا ڈوڑ پر ڈک لیں b1 اور b2 کا ii کے component 2 minus 1 minus 2 5 8 40 40 minus 3 4 minus 12 تو ہم نے ان کو soul کیا تو soul کرنے کے بعد 26 آگیا اور formula کیا کہتا ہے cos theta is equal to vector b1 dot vector b2 upon magnitude of b1 and b2 تو b1 b2 کی جو value ہے student ہم وہ نکال چکے ہیں اور وہ positive ہیں تو b1 کی value ہے اور b2 26 اور b1 کا magnitude root 38 اور b2 کا 9 ٹھیک ہے student تو یہ ہمارے پاس value آگئی تو theta یہاں سے کہہ سکتے ہیں cos inverse 26 upon main 9 root 38 تو یہ student کیا آگیا answer آگیا angle between two lines اور lines کس form میں تھی partition form میں تو student next جو question number 14 ہم کریں very very important question find the shortest distance between the lines تو ہمیں two lines دی ہوئی ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا a1 b1 a2 b2 یہ نکال لیں دیکھیں جو پہلی term ہوتی ہے یہ a1 اور a2 دوسری b1 b2 ٹھیک ہے یہ lines کے اندر تو میں پہلے a1 لکھ لیتا a1 i plus 2 j plus k and j b1 i minus j plus k next a2 vector a2 2 i minus j minus k and vector b2 جو ہے وہ formula آپ نے یاد رکھنا ہے تو formula کیا ہے اس کا student جو b1 ہے b1 کا b2 کے ساتھ cross product ٹھیک ہے پھر ڈوٹ لیں گے کس a2 a2 a1 کا تو یہ دونوں brackets پہلے آپ solve کرنی پڑے گی اور نیچے جو ہوگا b1 اور b2 کا جو آپ cross product لیں گے اس کا magnitude chute overall کا manage تو پہلا کام کیا ہے کہ a2 minus a1 کر لیتے a2 minus a1 آپ دیکھ سکتے a2 اور a1 2 minus 1 تو یہ ہوگیا i ٹھیک ہے minus کر j minus 2 j minus 3 j ٹھیک ہے اور next ہے minus k اور جو یہ plus k وہ minus k ہو جائے گا تو a2 minus a1 آ گیا i minus 3 j minus 2 k next ہم کیا کرتے ہیں کہ b1 کا b2 کے ساتھ cross product لیں گے تو اوپر تو ہم i j کے لکھ دیں گے اور نیچے ان کے جو components ہیں b1 1 minus 1 and 1 اور b2 2 1 and 2 تو اب ہم student کیا کر رہے ان کا cross product لے رہے تو i کے لئے کیا ہو جائے گا minus 2 minus 1 minus 3 i j کے لئے 2 minus 2 0 k کے لئے 1 minus minus plus 2 اور 1 اور 2 3 تو 3 k یہ b1 cross b2 آ گیا next ہم اس کا magnitude بھی لیں گے کیونکہ divide میں magnitude لینا ہے تو minus 3 کا scale ہو گیا plus میں 3 کا scale ہو گیا under the root تو 3 ہو گیا 9 plus 9 total ہو گیا یہ 18 18 کو لیتے 9 into 2 تو 9 کا scale root ہو گیا 3 تو 3 scale root 2 آ گیا ہمارے پاس اب اس کے بعد student کیا کرنا جو اوپر ہمیں دیا ہوا ہے ان کا dot product کس 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 جو B1 cross B1 cross B2 کا dot product لینا ہے A2 minus A1 کے ساتھ اس کو بھی ہم پہلی نکال لیتے ہیں تو B1 cross B2 نکال چکے ہم 3 I plus 3 کے اور A2 minus A1 I minus 3 J minus 2 کے تو dot product لیں تو minus 3 کا 1 کے ساتھ minus 3 آگیا student ٹھیک ہے اور J والی term ہے ہی نہیں 0 ایک طرح ایس suppose کر لیا تو 0 K3 ہے ادھر minus 2 ہے تو یہ ہو گیا total ہمارا minus 6 تو minus 3 اور minus 6 minus 9 آگیا اب ہم short distance کا formula اس پر چلتے ہیں تو B1 cross B2 ہوتا student B1 cross B2 یہ ہو گیا ہمارا minus 9 ٹھیک ہے into A2 minus A1 یہ ہم پوری term نکال چکے ہیں تو اوپر آگیا minus کے 9 اور نیچے ہم جو B1 cross B2 کا magnitude وہ کیا ہے 3 square root 2 تو overall کا magnitude لینا ہے تو 3 تو یہ cancel ہو گیا تو بہار اگر ہم value لے آئیں گے تو 3 root 2 اگر آپ اس کا rationalization کرنا چاہتے ہیں تو 3 root 2 نیچے root 2 root root 2 ہو گیا تو یہ student کے آگیا shortest distance between two lines تو میں اس کو دوبارہ repeat کر دیتا ہوں very important question اور board exam میں یہ question جرور آتا ہے سب سے پہلا کام ہے کہ اس میں آپ کو A1 B1 اور A2 B2 لکھ لینا ہے پھر اس کا formula ہے وہ لکھ لیں گے لکھنے کے بعد A2 minus A1 B1 cross B2 نکال لیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان کا dot product لے لینا ہے just پھر آپ کیا کریں گے formula کے اندر value put کر دیں گے تو put کرنے کے بعد انصر آ جائے گا تو student یہ shortage distance نکال تھا vector equation کا نکال تھا vector form میں اور اگر آپ کے پاس partition form میں ہے تب بھی آپ اس question کو کر سکتے ہیں تو اسی کا آپ نے دھیaan رکھنا ہے کہ question کو کیسے کرنے method آپ کو سنجھ میں آ چکا ہے تو آج کا topic ہماری یہی تھا exercise 11.2 جس کے اندر angle between two lines vector equation اور Cartesian equation دونوں کا کیا اور shortest distance وہ بھی ہم نے نکالنا سیکھ لیا تو جلدی ملتے ہیں next topic پہ take care جائم آتا دی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی